یہ سیلنگ فین میرے پاس آیا ہے اور جب میں اس کو چیک کر ہے تو اس میں بہت زیادہ ترہ ترہ کے آواز آ رہے ہیں یعنی سائیں سائیں کہ بہت ہی اس میں آوازیں نکل رہی ہیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کے جو بیرنگ ہیں وہ بیکار ہو چکے ہیں اب وگر ہم اس میں بیرنگ میں گریز بھی بھریں گے تب بھی اس میں آوازیں نکلنے بند نہیں ہوگی تو اس کنڈیشن میں ہمیں جو اس کے بیرنگ ہوتے ہیں اس کو نکالنا ہوتا ہے کیونکہ سیلنگ فین کو جو بیرنگ ہوتے ہیں ان کو نکالنا بہت ہارٹ ہوتا ہے لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا تاریخہ بتانے والا ہوں جس سے کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ میں سیلنگ فین کے بیرنگ نیچے کے اور اوپر کے دونوں آسانی کے ساتھ میں نکالے جا سکتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے اس کے یہ وائر نکالنے ہوتے ہیں یعنی اس میں تین وائر دی گئے ہیں اور اس کے بعد کیپسیٹر ہالڈر کو یہاں سے ہٹانا ہوتا ہے تو دیکھیں یہاں پر اس میں یہ تین تار ہیں اور ان تینوں تاروں کو اندر کیور کرنا ہوتا ہے لیکن سب سے پہلے یہاں سے ہم اس کے تینوں وائروں کو چیک کریں گے کہ یہاں اس کی موٹر میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے کیونکہ اس کی بیرنگ جانتے اور اس کی ویسے اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ فین ہٹ ہو جاتا ہے اور شاڈ بھی ہو جاتا ہے تو اس لئے اس کو چیک کر لینا بہت ضروری ہو جاتا ہے تو دیکھیں یہ اس کا ریڈ والا کومن ہے اور بلو اور ییلو والے اس کے رننگ اور سٹارٹنگ ہے تو دیکھیں یہاں پر یہ اچھے سے اس کے جو تینوں وائر ہیں یہ اچھے سے کنٹیلیوٹین میں آ رہی ہے یعنی یہ بالکل اوکی ہے موٹر میں اسی کسی طرح کی کوئی بھی کمی نہیں ہے تو دیکھیں دو سو وارڈ کے بلپ سے ہم نے سیلنگ فین کو چیک کر لیا اب یہاں پر سو وارڈ کا بلپ لگائیں گے اور اس سے اس کا جو کیپسیٹر ہے اس کو بھی چیک کریں گے کہ کہیں یہ ویک تو نہیں ہو گیا ہے تو یہاں یہ دو سو وارڈ کے بلپ میں چیک نہیں ہوتا اس کو ہم سو وارڈ کے بلپ میں ہی چیک کریں گے تو دیکھیں یہ بھی سو وارڈ دو ام اپ بی کا کیپسیٹر ہے اور پوری ام اپ بی اس میں دکھائی دے رہی ہے یعنی اس کی جو کیپسیٹی ہے وہ بھی پوری برخرار ہے یہ بالکل بھی ویک نہیں ہوا ہے تو یہاں اس کے کننکشن پہلے اس میں کر لیں گے ایک ییلو وائر میں کیپسیٹر کا وائر لگائیں گے اور ایک بلو میں اور اس کے بعد ریڈ اور ییلو میں ہم جب کرنٹ دیں گے تو یہ دیکھئے چل رہا ہے لیکن بیرنگ خراب ہونے کے وجہ سے یہ راؤنڈ نہیں لے پا رہا ہے تو دیکھیں اس کے لئے ہمیں یہاں سے اس کو اوپن کرنا ہے تو اس کے جو تین بورڈ لگے ہوئے ہیں سیلنگ فائن میں دیکھیں انہیں ہم اوپن کریں گے تو چینل پر اگر نائے ہیں تو سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کرنی جیج اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریش کریں جس سے کی آپ کو نئے ویڈیوز ملتی رہیں تو یہاں پر دیکھیں جتنے بھی میں سامان اس کے اوپن کر رہا ہوں اس میں اس کے پارٹس ہیں بیرنگ وغیرہ اور شافٹ اور سبھی جتنے بھی اس کے ٹولز اور جو میں ٹولز اس میں پولر وغیرہ دکھاؤں گا یا جتنے بھی اس میں سپیر پارٹس ہیں وہ سبھی کو میں نے اپنی ویب سائٹ پر ڈالا ہوا ہے جس کا لنک ڈسکریشن میں ہے جیسے آپ میری ویب سائٹ کو کھولیں گے تو اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں دکھائیں دیں گے جس میں بائی کا اوپشن بھی ہوتا ہے اپنے ریلیٹیڈ جو بھی سامان آپ کو بائی کرنا ہے تو وہاں پر بائی کے نشان پر آپ اس کو جیسے ہی کلک کریں گے تو وہاں آپ اس پلیٹ فارم پر پہنچ جائیں گے جہاں سے اس کو ڈائریکٹ بائی کر سکتے ہیں تو اپنے ریلیٹیڈ جو بھی آپ کو سامان خریدنا ہے تو وہاں سے اس کو خرید بھی سکتے ہیں اب دیکھیں یہ ہے میرے پاس وہ پولر جس سے بہت ہی آسانی کے ساتھ میں میں اس کا کور بھی نکال لیتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اس کا جو بیرنگ ہوتا ہے اسی سے میں اس کو بیرنگ بھی نکال لیتا ہوں تو یہ 2 in 1 پولر میرا کام کرتا ہے اسی سے میں کور بھی نکال لیتا ہوں اور اسی سے بیرنگ بھی اس کے نکال لی جاتے ہیں تو دیکھیں اس کا کور کتنی آسانی کے ساتھ میں نہ ہی کسی طرح کی ہم نے اس میں ٹھوکا پیٹے کی ہے اور نہ کسی طرح کا اس میں ہیمر کا یوز کیا ہے اور یہ بہت آسانی کے ساتھ میں یہ دیکھیں کور اس کا نکل چکا ہے اور اسے جو اس کا اسٹیٹر ہے اس میں جو پیپر لگا ہوتا ہے اس کو بھی کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے دیکھیں کتنے کمال کا پولر ہے جس سے کہ میں بہت آسانی سے اس کے کور اور بیرنگ کو نکال لیتا ہوں تو یہاں سے دیکھیں ہم نے اس کا کور نکال لیا ہے اب اس کے اگر اس کے شارٹ کے اندر بیرنگ آ جاتا ہے لیکن اس کا جو یہ بیرنگ ہے یہ کور کے اندر لگا ہوا ہے تو اس کو بھی نکالنے کا میرے پاس ایک بہت آسان تریخہ ہے اس کے لئے دیکھیں اس طرح کا ایک چھوٹا پائپ کا ٹکڑا میرے پاس ہے اور یہاں پر میں اس کو بیرنگ کے برابن میں یعنی بیچ میں بیرنگ کو اس کے اندر کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ایک اس طرح کا دیکھیں ایکسل ہوتا ہے جو کی کولر موٹر کا یہ شافٹ ہوتی ہے تو دیکھیں اس سے میں کتنی آسانی سے جیسے ہی چھوٹ مارتا ہوں اس میں تو یہاں سے یہ بیرنگ نکل کر اس پائپ کے اندر آ جاتا ہے تو دیکھیں کتنا آسان تریخہ ہے اگر یہ شارٹ کے اندر لگا ہوا ہوتا تو میں اس کو اسی پولر سے نکال لیتا اور اگر کور میں لگ جاتا ہے یعنی کور کے اندر یہ رہ جاتا ہے تو اسے میں اس پائپ کے ذریعے بہت آسانی سے اسی طرح سے نکال کر باہر کر لیتا ہوں اب دیکھیں یہ دو نئے بیرنگ ہیں میرے پاس ان دونوں نئے بیرنگ کو ہم اس کے دونوں کور میں لگائیں گے نیجہ والے میں بھی اور اوپر والے میں بھی تو سب سے پہلے دیکھیں اس کے بیرنگ ہم اوپن کر لیتا ہے اس کور کے اندر سے تو دیکھیں دونوں بیرنگ ہم نے یہاں سے نکال لیا ہے اب جو اوپر والا کور ہے دیکھیں اس میں یہ بیرنگ یہاں پر لگا ہوتا ہے تو چلیے کور کی بجائے ہمیں شاپ کے اندر ہی اس بیرنگ کو اچھے سے ٹھوک دیں گے تو یہاں اس کے لیے ہمیں دیکھیں ایک پائپ لینا ہوتا ہے یہ وہ والا پائپ ہے جو کہ اکثر آپ دیکھتا ہوں کہ جو گھروں میں واٹر لائن بچھی ہوتی ہے یعنی جو اس کو آپ ٹنکی بھی بول سکتے ہیں گھروں میں ٹنکی لگی ہوئی ہوتی ہے اور اس کا یہ پائپ ہے یہ وہ والا پائپ ہے تو یہاں دیکھیں بیرنگ کو اس سے میں نے بہت آسانی کے ساتھ میں بیرنگ کی سیٹ میں بیٹھا لیا ہے یعنی شاپ میں اب چاہے تو اس کو آپ کور میں بھی فٹ کر سکتے تھے لیکن کور کی بجائے یہاں لگانے میں بہت آسانی کے ساتھ میں یہ کور میں بیٹھ جاتا ہے اب اس کے بعد دیکھیں یہ نیچے والا بیرنگ ہے اس کو بھی ہم نکالیں گے تو یہاں سے میں اس کو اس پولر سے نکال لیتا ہوں دیکھیں اگر آپ کے پاس یہ اس طرح کا پولر نہیں ہے تو اس کے اوپر میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنائے ہیں جس میں بینہ پولر کے ایک ایسا ٹول بنایا ہے جس سے بہت آسانی کے ساتھ میں اس بیرنگ کو نکالا جا سکتا ہے تو اس کی میں لاش میں ویڈیو دے دوں گا اگر آپ چاہے تو اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کا نکالنے والا یہ ٹول کیسے بناتے ہیں یعنی جو نیچے والا بیرنگ ہوتا ہے اس کو بہت آسانی کے ساتھ میں اس ٹول سے آپ نکال سکتے ہیں تو یہ میرے پاس دیکھیں پولر بھی ہے تو میں اس پولر سے بھی اس کو نکال لیتا ہوں اور اگر آپ کے پاس پولر نہیں ہے تو آپ اس کو اپنے آپ گھر پر بھی بنا سکتے ہیں تو اس کی ویڈیوز بھی میں لاش میں دے دوں گا جس سے کہ آپ اس ویڈیوز کو بھی دیکھ کر اس ٹول کو آسانی کے ساتھ میں بنا سکتے ہیں تو دیکھیں یہ پولر کا کام ہمارا یہاں پر ختم ہو جاتا ہے اور یہاں سے بیرنگ ہمارا نکل کر کمپلیٹ ہو جاتا ہے اب اس کے بعد ہم یہاں پر اس میں جو نیا والا بیرنگ ہے وہ لگائیں گے اور اس کو دیکھیں اسی شاپ سے جو کولر کی شاپ ہوتی ہے اسی شاپ سے ہم اس کو اندر کی اور فٹ کر دیں گے اب دیکھیں یہاں دونوں بیرنگ اس کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں ہم نے اوپر والا بیرنگ بھی لگا لیا ہے اور نیچے والا بیرنگ بھی لگا لیا ہے اب یہاں تھوڑی سی اس کی جو شیٹ ہے یہ یہ جو شیٹ ہے دیکھیں تھوڑی سی لوز ہے ہلکی سی بہت زیادہ لوز نہیں ہے تو یہاں پر اس میں آپ تھوڑا سا الفی کا بھی یوز کر سکتے ہیں اگر اس میں زیادہ کٹ لگائیں گے یعنی جیسے میں کٹ لگاتا ہوں سیڈ بنانے کے لئے اگر اس میں اس طرح سے کٹ بنائیں گے تو یہ زیادہ اوپر ہو جائے گی اور بیرنگ کے اندر نہیں جائے گی تو اس لئے یہاں پر ہم اس میں تھوڑی سی الفی کا یوز کریں گے اور اسی سے یہ کام چل جائے گا یعنی جو اس میں تھوڑی بہت دو دنگ ہے وہ یہ بند ہو جائے گی تو دیکھیں یہاں شارپ کے اوپر ہم اس میں جو اس کی سیٹ ہوتی ہے بیرنگ کی سیٹ تو مہا پر ہم تھوڑا سا الفی لگائیں گے اور اس کے بعد اس کو اندر کیور لگا دیں گے دیکھیں یہ بالکل ٹائٹ ہو جاتا ہے اس کے اندر اب اس کے بعد اس کا اوپر والا کور اٹھائیں گے اور اس کو بھی ہم یہاں پر جو اس کے ہول ہوتے ہیں ان کے آمنے سامنے دیکھیں اس کو اس طرح سے رکھ کر اندر کیور داب دیں گے اور یہ تینوں اس کے جو بولٹ ہوتے ہیں وہ اچھے سے ہم اس میں لگا دیں گے اور اس کے بعد اس کو ڈائیور سے تینوں بولٹ ہم اچھے سے ایک ایک کر کے ٹائٹ کر دیں گے دھیان رہے ایک بولٹ پورا ٹائٹ نہیں کرنا ہے دھیرے دھیرے تینوں بولٹ کو باری باری سے اس کو ٹائٹ کریں گے اگر ہم کسی ایک بولٹ کو ٹائٹ کریں گے اس کی سیٹنگ اچھے سے نہیں آئے گی اور دھرے دھرے تینوں بورٹ کو ہم اچھے سے ٹائٹ کرتے جائیں گے تو اس کی سیٹنگ بہت آسانی سے آ جائے گی اور آپ کا ٹائم ویسٹ ہونے سے بچ جائے گا اس کے بعد اس کے جو تینوں بورٹ ہے وہ اب آپ فل ٹائٹ کر سکتے ہیں تو دیکھئے اس کی جو سیٹنگ ہے وہ اچھے سے آ چکی ہے اب اس کے جو تینوں وائر ہے وہ ہم یہاں سے باہر نکالیں گے دیکھیں تینوں جو ہم نے اندر کے اور کیے تھے بیرنگ نکالنے کے لیے اور کور نکالنے کے لیے کیونکہ اس میں یہاں پر سلوٹنگ نہیں بنی ہوئی ہے اس لئے اس کے جو تین وائر ہیں وہ ہم نے اندر کے اور کیے تھے اگر یہ اس میں جھیری بنی ہوئی ہوتی شارٹ میں تو ان تینوں وائروں کو ہم اوپر کی اور آسانی سے کر سکتے تھے لیکن جس شارٹ میں جھیری بنی ہوئی نہیں ہوتی ہے تو اس میں تھوڑی پرابلم ہو جاتی ہے اور ان کو جو وائر ہوتے ہیں وہ ہمیں اندر اس ہول کے ذریعے اوپر کیور کرنے ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے جو جھری بنی ہوئی ہوتی ہے اس کو بہت ہی آسانی سے اوپر نیچے وائر کو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں اب جہاں پر دیکھئے اس کا کیپسٹر ہالڈر ہم نے لگا لیا ہے اور اس کے بعد اس کے جو تین وائر ہیں ان کے کنیکشن کریں گے تو جو بلو اور ییلو والا ہے اسے ان دونوں وائر کو ہم کیپسٹر پر لگائیں گے اور جو ریڈ والا ہے یہ اس کا کامن ہے اسے ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے اب ایک سیریز وائر لیں گے دیکھیں ہم اپنی سپلائی والی وائر اور اس میں اپنے سیریز بورڈ میں ایک بلو لگائیں گے اور اس کے بعد اسے سپلائی دیں گے ایک ریڈ والے پر لگائیں گے یعنی جو اس کا کامن ہے جو ہم نے ایک طرف چھوڑ دیا ہے دیکھیں ریڈ والا وائر اور اور ایک لگائیں گے ہم اس کے Are True وائر پر جس سے کہ صبر ہوں جیلو آلا ہے اس کا ریننگ ہے اور جیلو ، پر ہمبلو commenter جس سے کیا کرت جنھے گا . گلو Lok وائیز کے سارے ہی ، ، جو ہوا نہیں بنے گی۔ بلیڈ ہوں گیا تو یہ اس سے ہوا نہیں بنے گی اور فین چلتا ہوا دکھائے دے گا لیکن نیچے گی اور ہوا نہیں دے گا تو اس لئے اس کو کلوک وائز گھمانا ہوتا ہے اور کلوک وائز گھمانے کے لئے اس کے جو رننگ وائلہ پائنٹ ہوتا ہے اس پر ہمیں سپلائی دینی ہوتی ہے اب دیکھئے بہت اچھی سپیٹ کے ساتھ میں اب یہ اسی کیپسیٹر سے فین اچھی سپیٹر میں چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور پہلے اسی کیپسیٹر سے یہ راؤنڈ نہیں لے رہا تھا کیوں کیونکہ اس کے جو بیرنگ ہیں وہ خراب ہو چکے تھے اور اس کو چلنے سے روک رہے تھے یعنی راؤنڈ بلکل بھی نہیں بنا رہے تھے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ میں اور بہت اچھی سپیڈ میں یہ فین چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو اس طرح سے آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ میں سیلک فین کے دونوں بیرنگ بدل سکتے ہیں نیچے والا بھی اور اوپر والا بھی جس کا بہت آسان طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اب دیکھیں دوستو آپ کی سکرین پر یہ ایک ویڈیو دکھائی دے رہے ہیں جس میں میں نے ایک ایسا ٹول بنایا ہے جس سے کی آپ نیچے والی جو کور ہیف سیلنگ فین کا اس سے بیرنگ کو بہت ہی آسانی کے ساتھ میں نکال سکتے ہیں یعنی بینہ پولر کے بھی آپ اس بیرنگ کو نکال سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں